issues related with e-learning issues e-learning کے ساتھ issues کافی related اس لیے ہیں کہ ہمارا جو environment ہے ہم اس سے پہلے traditional environment کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جہاں پہ ایک teacher جو ہے وہ mentally تیار ہو کے class میں جاتا ہے اپنا lecture prepare کیا ہے یا نہیں اور وہ بچوں کو communicate کرتا اور بچے جو ہیں teacher کی presence feel کر کے obedienceی بھی show کرتے ہیں اور اس کے بعد class کے اندر engagement بھی ان کی teacher کی presence کے ساتھ ہوتی ہے اب یہاں بھی issues یہ ہیں جیسے visual learning تو آ رہا ہے کہ mode of presentation جو ہے وہ اس کے اندر expertness نہیں اگر instructor کی تو پھر جو اس کی presentation ہے وہ ایک teacher کے لیے possible نہیں ہوتی کہ وہ expertly جو ہے وہ ان کو present کر سکے اپنے students کے سامنے اور ساتھ ساتھ اس کو explain بھی کر سکے پھر lack of clarity without instructor اب بچے ان کو جب آپ material send کر دیتے ہیں اور through website through email یا میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ اکسریت جو ہے وہ whatsapp کر دیتی ہے chapters کو اور books کو بچوں کو تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتی ہوں اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ آپ کی libraries جو ہیں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں تو students کتنا time spent کرتے ہیں libraries میں جا کے خود سے کتاب پڑھنے میں ہم نے بچپن سے بچے کو کتاب سے محبت سکھائی ہی نہیں ہے تو e-learning کا یہ issue یہ ہے جب آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں بچوں کو send کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے پڑھ لیں گے تو وہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے اور جب آپ اسی کتاب میں سے کوئی assignment ان کو دے دیتے ہیں تو وہ best چیز یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم copy paste کر کے آپ کو بجوا دیں تو یعنی ان کے اندر کوئی motivation نہیں ہے آپ کی e-learning کے ساتھ اپنے آپ کو accommodate کرنے کے لیے تو استاد کو اپنا mindset change کرنا پڑے گا e-learning جو ہے وہ face to face class کی طرح نہیں ہوتی آپ کی جو classroom کی activities تھیں کتاب کی کتاب وہ آپ یہاں پہ send نہیں کر سکتے e-learning کا more different ہے e-learning میں آپ نے e-learning کے مطابق جو اس کی requirement ہیں تو آپ نے اس کو use کرنا ہے اور اس کے جیسے presentations میں slides بڑی important ہیں تو بجائے کتاب کی کتاب بھیجوانے کے اگر آپ اس کو slides میں convert کر لیں اور slides کے ساتھ بچوں کو main points کی points اس پر لکھ کے اس پورے topic کو cover کریں تو بچوں کو سمجھنے بھی بھی آسانی ہے اور آپ کو بھی اس lecture کو time سے ہتم کرنے میں آسانی ہے تو اس لیے جو lack of clarity ہے وہ اس وقت آتی ہے جب بچے خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر teacher کی presence اور guidance کے ان کو اس کو پڑھنے میں problem آتی ہے class میں feel isolated isolated کیونکہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں class کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ان کو engage کرنے کی e-learning کی جو techniques ہیں اس کو آپ use نہیں کر رہے تو اس لیے بچے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا صرف picture لگائیں اور پیچھے سے غائب ہو جائیں اور وہ اس میں بالکل participate نہیں کرتے ہیں اگر صرف آپ نے ہی 100% بولنا ہے اور بچوں کو آپ question answers کرنے اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو button press کر کے question answers کے لیے pause کرنا نہیں آتا تو جو computer literacy mastery ہے جب instructor کے اندر نہیں ہوتی تو وہ e-learning کو successful run نہیں کر سکتا یہ بھی اس کا ایک issue ہے تو decrease knowledge retention ہے بچے بس آپ کے سامنے ان presentations کو دیکھتے ہیں اور بچے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ان presentations میں سے ہی paper آنا ہے اگلا سوال آپ سے آئے گا کہ آئیے presentations ہمارے exam میں شامل ہیں وہ اس key point کے بعد اس key point کو explore ہی نہیں کرتے ایک پورے detail PDF کو جا کے پڑھنے میں وہ سمجھتے ہیں ان key points کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا کہ ہم نے صرف چار presentation اس سے یہ ہوا کہ knowledge جو ایک exploration تھی وہ بڑی کم ہوگی اور پھر online computer پہ جا کے کتابیں پڑھنے کا trend بھی ہمارے ہاں بہت کام ہے تو اس لیے بچوں اور teacher دونوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ net سے کتاب کھول کے پڑھیں بجائے یہ کہ پہلے library سے کتاب لا کے وہ کھول کے پڑھتے تھے تو ایک basically ایک mode سے دوسرے mode میں آنے کے لیے mindset اس کے ساتھ اس کی mastery اور اس کے ساتھ اس کی اہمیت سمجھنا بڑا ضروری ہے تب جا کے بچوں کو clarity آئے گی technical difficulties ہیں pleasureism میں نے بتا دیا بہت بڑا ایشو تھا اگر آپ نے online exam دیں اور آپ کو online exam کو monitor کرنا نہیں آتا اس کو administration اس کی نہیں آتی تو پھر بچوں نے صرف اور صرف pleasureism جو ہے اس میں کیا اس کو بھی control کرنے کی ضرورت ہے پھر communication جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے throughout جب آپ class لے رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ ساتھ بیچ میں involve رکھیں اس کو lack of interactivity ہے ہم interact چکے اگر نہیں کرتے اور صرف ایک document بھیج کے سمجھتے ہیں بچے خود پڑھ لیں گے پھر بھی e-learning جو ہے وہ successful نہیں ہو سکتی تو ہمیں ضرورت ہے ان تمام ایشوز کو overcome کر کے جب e-learning کو ہم administer کریں گے تو it would be successful موسیقی جوہ